بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کا فیصلہ ہماری زندگی کا خوبصورت ترین فیصلہ بن جاتا ہے آج ایک تھکی لڑکی کی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ایک لڑکی کی ستہلیمان نے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا کتنے ظلم کیے اور کیسے اس کی زندگی کو تباہ کرنے کی کوجش کی آئیے آپ کو بتاتے ہیں یہ کہانی اسی لڑکی کی زبانی سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل آئیشہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی اپ ڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں چلیے کہانی شروع کرتے ہیں میں شازیہ عثمان ہوں میں ماں واپ کی اکلوتی اولاد تھی ہم لوگ پاکستان کے شہر جھنگ میں رہتے تھے اس وقت میری عمر چار سال تھی میری ابو کی کپڑے کی دکان تھی ابو صبح صویرے دکان پہ چلے جاتی اور شام کو واپس آتے تو ہمارے لئے بہت ساری کھانے کی چیزیں لے کر آتے ہم لوگ بہت خوش رہتے تھے ایک دین ابو دکان پہ تھے اچانک امی کی طبیعت خراب ہو گئی ان کے پیٹ میں زور زور سے درد ہونے لگا میں دوڑ کر پڑوسیوں کے گھر گئی اور ان کو بتایا میری امی کو کچھ ہو گیا ہے تو وہ میرے ساتھ آگئے ان کا بیٹا ابو کو فون کرنے لگا آپ کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو ابو دکان بند کر کے آگئے تو میری امی کو سیول ہسپتال جھنگوے لے گئے جہاں امی کے کچھ ٹیسٹ کیے گئے جس میں ڈاکٹر نے ابو کو کہا کہ آپ کی بیوی کو پیٹ کینسر ہے یہ سن کر ابو کے تو ہوش اڑ گئے امی کے پاس میں کھڑی رو رہی تھی تو ابو دکٹر کے کمرے سے پریشان ہو کر نکلے اور مجھے گوت میں لے کر کہا بیٹا پریشان نہ ہو آپ کی امی ٹھیک ہے پھر ڈاکٹر نے ابو کو اپنے کمرے میں بلایا اور ان کو کہا آپ اپنے بیوی کو علائیڈ ہسپتال فیصلہ بات لے جائیں شاید وہاں کچھ ہو جائے تو ابو نے مجھے کہا بیٹی تم اپنی خالہ کے ساتھ گھر جاؤ ہم آپ کی امی کے کچھ ٹیسٹ کرا کے آتے ہیں تو میں اپنی خالہ کے ساتھ گھر گئی اور ابو امی کو لے کر فیصلہ بات چلے گئے میں امی کے وغیر کبھی نہیں سوئے تھی مجھے ساری رات نہیں نہیں آئی میں امی کے بارے میں سوچتی رہی اور روتی رہی ہوئی تو ہم سب امی کی طرف گئے لیکن میری امی کی طبیعت بہت خراب تھی وہ بول نہیں پا رہی تھی امی نے جب مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جادی ہو گئے تو میں بھی امی کو دیکھ کر رونے لگی امی نے میری خالہ کو اشارہ کیا میری بیٹی کو میرے پاس لے کر آو تو میری خالہ مجھے امی کے پاس لے گئی تو امی مجھے اپنے سینے پر لٹا کر زارو کتار رونے لگی اببو نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور باہر لے گئے اور مجھے دلاسہ دیتا رہا کہ میری امی ٹھیک ہو جائے گی پریشان نہ ہو پھر ہم سب گھر واپس آگئے میں امی کے بینہ بہت اداس تھی امی کو دو دن ہو گئے تھے ایک رات اببو کا فون آیا امی اللہ پاک کو پیاری ہو گئی ہیں اور ہم اس کی باڈی کو لے کر آ رہی ہیں جب مجھے بتایا گیا امی اس دنیا میں نہیں رہی تو میرے پاؤں تلے سے تو جیسے زمین نکل گئی ہو پھر مجھے نہیں بتا میرے ساتھ کیا ہوا جب میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھی میں نے رونا شروع کر دیا مجھے میری امی کے پاس جانا ہے تو مجھے امی کے پاس لے کر گئے تو میری امی کی میر جنازے کے لیے تیار تھی اسی طرح میری پیاری امی مجھے بے درد دنیا میں اکیلہ چھوڑ کر چلے گی وقت گزرتا گیا میں اپنی خالہ کے ساتھ رہنے لگی ابو اکیلے رہنے لگے کبھی کبھی مجھ سے ملنے آتے تھے لیکن میں امی کے بینہ بہت اداس رہتی تھی کبھی کبھی خالہ بھی غصہ کرنے لگتی اور کبھی تو مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیتی ایک دن ابو آئے اور کہا بیٹی چلو میں آپ کو لینے آیا ہوں تو میں ابو کے ساتھ گھر آگئی جب گھر میں داخل ہوئی تو ایسا لگا امی ابھی آواز دیں گی بیٹی آگئی ہو لیکن ایسا کب ہونا تھا تھوڑا وقت گزرا تو ابو نے دوسری شادی گر لی اور مجھ سے کہا بیٹی یہ تمہاری نئی ماں ہے تو میں خوش ہو گئی کہ کوئی تو ہوگا جو میرا خیال رکھے گا لیکن مجھے کیا پتا تھا ستیلی ماں تو ستیلی ہوتی ہے پہلے پہلے تو اس کا رویہ ٹھیک رہا جب تک اس کی اپنی اولاد نہیں ہوئی پھر اس کی اپنی اولاد ہو گئی تو میری نئی ماں کا رویہ ایک تم تبدیل ہو گیا وہ ہر وقت مجھ کو مارتی رہتی اور بہت برا سلوک کرتی اگر مجھ سے کوئی گلتی ہو جاتی تو پورا پورا دن روٹی نہیں ملتی ایک دن ابو نے پوچھا بیٹی آپ کی نئی امی کیسے ہیں تو میں نے کہا یہ امی سچی ہے اور پہلے والی امی جھوٹی تھی تو ابو نے پوچھا وہ کیسے بیٹی تو میں نے کہا پہلے جب میں کوئی شرارت کرتی تھی تو امی کہتی تھی آج کھانا نہیں ملے گا لیکن جب کھانے کا وقت ہوتا تو سب سے پہلے میرا ہاتھ مو دھلا کر کھانا مجھ کو کھلاتی تھی لیکن ابو سے کوئی شرارت یا گلتی ہو جاتی ہے تو یہ امی کہتی ہے آج کھانا نہیں ملے گا تو سچ میں کھانا نہیں دیتی تو ابو آپ ہی بتاؤ یہ امی سچی ہوئی نا میری یہ بات سن کر ابو امی سے لڑنے لگے اور کہا آج کے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا لیکن خیال رکھنا تو دور مجھ پر اور ظلم ہونے لگے میں اپنے ابو کی شکایت لگاتی لیکن میں کیا کر سکتی تھی بس پرتاشت کر لیتی اور اپنی امی کے کمرے میں آکے خوب روتی تھی اسی طرح وقت گزرتا گیا میں سکول جاتی اور واپسی پہ آکے اپنے چھوٹے بھائیوں کو کھلاتی اور گھر کے سارے کام کرتی اسی طرح میں نے میریل کا امتحان پاس کر لیا اب مجھ کو مار کھانے اور ڈاٹنے سننے کی عادت ہو گئی تھی میں ابو کو بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ پھر شکایت لگانے کا الزام لگ جانا تھا اس طرح اب میری چھوٹے بہن بھائیوں کی تعداد تین ہو جگی تھی اور میں نے میٹرک کا امتحان بھی پاس کر لیا تھا اب میری ستیلی ماں کا کہنا تھا کہ اب پڑھائی کی بس کرو اور گھر بیٹھ جاؤ لیکن میں آگے پڑھنا چاہتی تھی میں نے ابو کو کہا ابو میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں تو ابو نے بھی کہا بیٹی اب بس کرو تم نے کونسی نوکری کرنی ہے لیکن میں نہیں مانی اور ضد کی کہ مجھے پڑھنا ہے بس تو ابو مان گئی تو ابو نے میرا داخلہ کالج میں کروا دیا لیکن جب میری ستیلی ماں کو پتا چلا کہ میرا کالج میں داخلہ ہو گیا تو اس نے تو شور مچانا شروع کر دیا بیٹی کو اتنا پڑھا کر کیا کرنا ہے یہ لڑکی ضرور ہماری عزت مٹی میں ملائے گی اس کو پڑھانے کے بجائے اس کی ہاتھ پیلے کرنے کے بارے میں سوچو لیکن تم تو اس کو اور خراب کر رہے ہو تو ابو نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا جب کوئی اچھا رشتہ آیا تو کر دوں گا اس کی ہاتھ پیلے تم چھپ ہو جاؤ پھر ایک دن ابو اپنے دوست سے میرا رشتے کی بات کی تو اس نے کہا میرا بھانجہ ہے اگر تم کہو تو میں اس کو بلا کر آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو پسند آ جائے تو میں اپنی بہن سے بات کروں گا تو ابو نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے بھانجے کو بلا لو ایک دن ابو نے کہا بیٹی آج تم کالج نہ جاؤ گھن میں کچھ مہمان آ رہے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے ابو پھر ابو بزار سے کچھ سمان لے آئے میں کچھن میں چلی گئی میں نے مہمانوں کے لئے کھانے پکاننے لگی اتنی دیر میں ابو کے دوست ان کی بیوی اور ان کا بھانچہ اسمان آ گئی میں نے آ کر سب کو سلام کیا پھر کچھن میں چلی گئی اور کھانا لگانے لگی جب کھانا لگ گیا تو میں نے سب کو آواز دی کہ آ جاؤ کھانا لگ گیا ہے تو سب لوگ کھانے پہ آ گئے میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اسمان میری طرف دیکھ رہا تھا میں نے نظر چھوڑا لی تھوڑی دیر بعد میں نے پھر دیکھا تو اسمان پھر مجھ کو دیکھ رہا تھا جب سب لوگ چلے گئے تو رات کو ابو نے مجھ سے پوچھا بیٹی اسمان آپ کو کیسا لگا میں نے کہا کہ ٹھیک تھا اسمان پسند ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شادی کر دوں یہ لوگ بہت اچھی ہیں تو میں نے کہا ابو جو آپ کو مناسب لگے پھر ایک دن اسمان اس کی امی اور بہن ہمارے گھر آئے میرا رشتہ مانگنے کے لیے میں کچن میں تھی تو اسمان کی بہن میرے پاس کچن میں آگئی اور میرے ساتھ کام کروانے لگی تو میں نے کہا پلیس آپ کام نہ کرو آپ ہمارے مہمان ہو تو اس نے کہا آپ میری ہونے والی بھاوی ہو میں نہیں چاہتی آپ اکیلے کام کرو اس طرح ہم نے مل کر کھانا بنایا اس طرح ہماری اچھی دوستی ہو گئی اس نے بتایا اسمان بھائی آپ کو بہت پیار کرتے ہیں آپ کو بہت خوش رکھیں گے ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور ادھر میری شادی کی تاریخ رکھتی گئی دن گزرتے گئے اور آخر کار میری شادی کا دن بھی آ گیا ابو کا گھر چھوڑنے کا دکھ اور امی کی یاد ستانے لگی میں ہر وقت رہتی رہتی اور اپنی امی کو یاد کرتی رہتی آج میں اسمان کے ساتھ بہت خوش ہوں اللہ پاک نے ہم کو ایک چاند سی بیٹی سے نوازا ہے میری زندگی بہت آسان ہے میری امان نے تو بہت خوشش کی کہ مجھے میری زندگی میں ایک نوکرانی کی حیثیت رہے اور میں کبھی پڑھ لکھ کر کچھ بھی نہ بن سکوں اور اپنی زندگی کو انہی کی مرضی کے مطابق گزاروں انہوں نے بہت خوشش کی کہ میری زندگی خراب ہو جائے اور مجھے مزید دکھ ملے لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی پر انعائد کرتا ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھتا وہ صرف انسان کی اچھائی دیکھتا ہے اگر اس میں کوئی انسان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں تو وہ اسے اور اسی کی حیثیت کے مطابق نوازتا ہے ہمیں ہر دم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ وہ انسان پر ہونے والے ظلم اور زیادتی کو سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ انسان کی دل کی آہ سن رہا ہوتا ہے اور مظلوم کی آہ تو ویسے ہی عرش ہلا دیتی ہے خدا رہا اپنی زندگی میں آنے والے ان چھوٹے بچوں پر رہم کیجئے اگر کوئی ایسی ماں جو کہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو جو کہ ستیلے ہیں ان پر ظلم کرتی ہے ان کے ساتھ زیادتی کرتی ہے تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے بچوں کی طرح ان کو بھی ٹریٹ کریں انشاءاللہ آپ کو زندگی میں کبھی بھی ماجوسی نہیں ہوگی آپ بچوں کو ایک دفعہ محبت دیکھ کر دیکھیں بچے آپ کو دگنی محبت سے نوازیں گے امید ہے ہماری آج کی کہانی آپ کے لئے رہنمائی کا باعث ہوگی اور کہانی آپ کو پسند بھی آئے گی ملتے ہیں گور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجئے گا اور کومیٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا دھیلو سارا خیال رکھے ہمیں اپنے دعاوں میں جاند رکھے اللہ حافظ